صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم حضرت بشیر بن یسار انساری بیان کرتے ہیں انس بن مالک حضرت انس بن مالک سے جب وہ مدینہ آئے تو ان سے کہا گیا آپ نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا ہے تو ہمارا کوئی فعل آپ کے نزدیک قابل گرفت ٹھہرا ہو یعنی کوئی فعل ایسا ہو جو آپ نے اجنبی محسوس کیا ہو ہمارے اندر نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے دور کے علاوہ قالا انہوں نے کہا ما انکرتو شیئن میں کسی چیز کو قابل گرفت نہیں پاتا سوائے اس کے کہ تم صفحے درست کرنے کا اتمام نہیں کرتے وقالا اقبت بن عبید اور اقبہ بن عبید ان بشیر بن یسار یہ بشیر بن یسار سے یہ بھی بیان کرتے ہیں قدم علینا انس بن مالک مالک المدینہ تے بہازہ کہ اسی طرح انہوں نے یہ والے انفاظ بھی حضرت انس بن مالک سے نقل کیے ہیں اچھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کا میں پتا ہے ہم پیچھے بہت سری حدیث ان کی پڑھ چکے ہیں کہ یہ بہت عرصہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے قادم کے طور پر بھی رہے بہت قریب سے آپ صل اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضرت انس جو تھے یہ بسرہ چلے گئے تھے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کبھی کبھی یہ حاج کے موسم میں مدینہ آ جائے کرتے تھے تو ایک دفعہ آپ مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگوں نے پھر آپ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کا زبانہ دیکھا ہے تو اس زبانے سے اور آج کے وقت میں آپ نے کسی کسی کا کوئی تغیر محسوس کیا ہے یا کوئی ایسی تبدیلی آپ نے محسوس کی ہے جو حضور صل اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کے مطابق نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کوئی نئی چیز تو تمہیں نہیں دیکھی مگر یہ کہ تم صفوں کی درستگی کا پورا اتمام نہیں کرتے جیسا کہ نبی صل اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو صفوں کی درستگی کی تفصیل ہم پچھلے باب میں پچھلے سبق میں اچھی طرح سے سن چکے ہیں پڑھ بھی چکے ہیں اور کس طرح سے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے پڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے پڑھا کی کس طرح سے صفیں درست کرایا کرتے تھے تو امام بخاری علیہ مطلعہ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صفوں کی درستگی واجب ہے اور اس کا تارک جو ہے وہ گناہگار ہے اس لئے حضرت عمر مالک ان پہ اس بات کی نقیر کر رہے ہیں کہ تم صفوں کی درستگی کا تمام نہیں کرتے اگر یہ درستگی واجب نہ ہوتی تو حضرت عمر اس پہ نقیر نہ کرتے اور یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی درستگی کا حکم دیا ہے سیغہ عمر کے ذریعے اس کا حکم دیا ہے اور الفاظیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حکم دیتے تھے کہ اپنی صفیں درست کرو تو جس چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا گویا وہ چیز جو ہے وہ واجب ہے اور اس کو کرنا لازم ہے اور نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے اگلا باب ہے کہ صف میں کندے سے کندہ اور پاؤں سے پاؤں ملانے کا بیان کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ہارے کا آدمی اپنے ٹکھنے کو دوسرے کے ٹکھنے سے ملا کر کھڑا ہوتا تھا اور یعنی قدم کو قدم سے ملا کر کھڑا ہوتا تھا اس میں حدیث جو ہے وہ چھے سو بانوے ہے اور یہ حدیث بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے یہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں کہ یہ جو ہم پیچھے بات پڑھی نا کہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ میں تو میں اپنے پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے کندے کو اپنے ساتھی کے کندے اور اپنے پاؤں کو اپنے ساتھی کے پاؤں کے ساتھ ملا کر کھڑا ہوتا ہے امام بخاری کی طریقہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام نوازی ایک لائن میں اس طرح کھڑے ہوں کہ کندے سے کندہ اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملے ہوئے ہوں اور درمیان میں جگہ خالے نہ رہے اور قدم سے قدم ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹکنے ٹکنوں کے برابر ہو نہ کے پنجے یعنی یہ نہیں کہ ایک شخص کا ٹکنہ ہے اور اس کے ساتھ اس کے پنجے لگ رہے ہیں یعنی وہ تھوڑا پیچھے ہو گیا یا ایک شخص کا ٹکنہ ہے اور اس کے ساتھ اس کے اڑی لگ رہی ہے تھوڑا آگے ہو گیا کہ برابر برابر ہوں اس میں یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ایسی سختی نہیں ہے کہ اس طرح ٹکنے سے ٹکنہ ملانے کی کوشش کریں کے بعد یہ طریقے سے کھڑے ہو جائیں مقصد یہ ہے کہ پاؤں برابر ہوں اور کندے برابر ہوں اور کندے برابر ہونے میں بھی بات یہ ہے کہ کسی کا قدونجہ ہے کسی کا چھوٹا ہے تو کندے سے کندہ ہی ہے مطلب اصلا تو نہیں مل سکتا اصلا تو نہیں کا ملے گا جن کے قد برابر ہیں اور اس میں بھی کوئی موٹا ہے کوئی پتلا ہے تو اس میں مشکل ہو سکتی ہے تو مقصد یہ ہے کہ بلکل سیدھے کھڑے ہو پاؤں پاؤں کے ساتھ ہو اور کندے ایک لائن میں ہو تاکہ صفے جو ہیں بلکل سیدھی ہو اور یہ روایت بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں ایک جانب سے دوسری جانب تک چکر لگاتے تھے حضرت برابر آزب سے یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں ایک جانب سے دوسری جانب تک چکر لگاتے تھے اور ہمارے سینوں اور کندوں پر ہاتھ لگاتے ہوئے فرماتے تھے کہ آگے پیچھے نہ کھڑے ہوا کرو کیونکہ اس سے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی ہم پوری تفصیل پیچھے دیکھ چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ احتمام فرماتے تھے کہ لوگ برابر لائنوں میں کھڑے ہوں آگے پیچھے نہ ہوں کندوں سے کندے کا مطلب کیا ہے کہ کسی کا کند آگے کسی کا پیچھے نہیں بلکہ برابر ہوں اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر دل بھی ایک دوسرے سے اختلاف میں مبتلا ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ ایک دوسری روایت میں اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے جو پہلی حدیث میں نے پڑے یہ یہ سنن نبی دعوت کی حدیث تھی تو دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صفیں درست رکھو اور کندے سے کندہ برابر رکھو خالی جگہ پور کرو اور اپنے بھائیوں کے لئے نرمی اختیار کرو یعنی اگر صف میں تھوڑے جگہ خالی ہے اور تیسرا آدمی اس جگہ کو پور کرنے کے لئے صف میں شامل ہونا چاہتا ہے تو دونوں جانب جو لوگ ہیں وہ تھوڑے سی کشادگی پیدا کر دیں اس کے لئے گنجائش پیدا کر دیں یہ بھائی کے لئے نرمی ہے یہ نہیں کہ ہمارے آخواتین تو اگر کسی خاتون صف میں شامل ہونا چاہے تو اور کھلی ہو کے کھڑی اٹھاتی ہیں کہ کچھ کو جگہ نہ ملے تو اب یہ واضح حدیث ہے کہ خالی جگہ پور کرو اور اپنے بھائیوں کے لئے نرمی اختیار کرو یعنی صف میں تھوڑے جگہ خالی ہو جائے تو تیسرا کوئی شخص آیا تو اس کے اندر داخل ہونے لوگ حضرت انس بن والک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ صفوں میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوا کرو قریب قریب صفے مناؤ یعنی درمیان میں کسی صف کی گنجائش نہ ہو یعنی آگر پیچھے کھڑے ہونے میں بھی درمیان میں وہ زیادہ جگہ خالی نہ ہو کہ کوئی اور صف درمیان میں بن سکتی ہو اتنی جگہ خالی نہ چھوڑے اور گردنے ایک دوسرے کے برابر رکھو سنو نبی دعوت کی یہ حدیث ہے تو اس طرح سے دیکھیں کہ ہم پچھلے باب میں بھی ہم نے پڑھا اور اب بھی ہم اس تفصیل کو پڑھ رہے ہیں کہ صفیں درست رکھنا بلکل ضروری ہے اور صفیں درست رکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ قدموں سے قدم برابر ہوں کندے کندوں کے برابر ہوں ایک لائن میں ہوں اور آگے پیچھے نہ ہوں اور اگر آگے پیچھے ہوں گے تو اس سے خطرہ یہ ہے کہ دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور ایک چیز آج جو ہم نے نئی چیز پڑھی وہ یہ خالی جگہ پور کرو اپنے بھائیوں کے لئے نرمی اختیار کرو کہ اگر درمیان میں کوئی آکے کھڑا ہو کہ جگہ کام اسے لگ رہی ہے کہ درمیان میں خالی جگہ ہے اور دو افراد کے درمیان آکے کھڑا ہو جاتا ہے تو دونوں کو حکم یہ ہے دائیں اور بھائیوں والوں کو کہ اس کے لئے نرمی اختیار کریں اور دونوں اس کے لئے گنجائش پیدا کریں اور ایک اور جو نئی چیز میں پتا چلی کہ صفوں کو آگے اور پیچھے سے بھی مکمل اس طرح ہونے چاہیں کی درمیان میں گنجائش نہ ہو ایک صف آگے ہے ایک پیچھے ہے لیکن پیچھلی والی اتنی دور ہے کہ درمیان میں ایک اور صف بنانے کی گنجائش موجود ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا کہ صفیں قریب قریب بناو یعنی اتنا کہ جو سجدے کی جگہ ہو اتنی درمیان میں جگہ ہونی چاہیے اور اگر اس سے زیادہ جگہ بن رہی ہے تو وہ پسندی در نہیں ہے تو صفیں قریب قریب بھی ہوں اور صفوں میں کندے برابر ہوں اور پاؤں برابر ہوں تو اس طرح سے جب کریں گے انشاءاللہ تو یہ صفوف پوری کرنے کا جو حکم ہے اس کا حق ادا ہوگا اور یہ کہ ہمارے دل بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے اور دلوں کے اندر اختلاف نہیں پیدا ہوگا اور امت کے درمیان اتحاد اور اتفاق موجود رہے گا اہل محلہ کے درمیان اتحاد اور اتفاق رہے گا کیونکہ مسجد میں تو اہل محلہ کٹھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ اکٹھے رہیں گے صفیں درست اور پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندے سے کندہ ملا کر رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے دلوں میں بھی محبتیں رہیں گی اور دلوں میں اختلاف جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے تو لہٰذا صفیں درست رکھنا واجب ہے لازم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست حکم ہے تو مرد ہوں یا خواتین جو نماز باجمات پڑھتے ہیں انہیں صفوں کی درستگی کا اتمام کرنا چاہیے اور کوئی ایک فرد ایسا اگر ہو جو صفیں درست رکھا دیا کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے باخر اتوانہ ان الحمدللہ رب العالمین